پی ایس ایل کرکٹ کا ایک ایسا ٹورنمیٹ ہے جو آئی پی ایل کے بعد سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے مہاری نے کرکٹ کا ایسا ماننا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب دنیا کا ہر کھلاڑی پی ایس ایل کو کھیلنے کا سپنا دیکھے گا حالانکہ اس لیگ میں اتنا پیسہ نہیں ہے مگر ٹیلنٹ کے معاملے میں پی ایس ایل آئی پی ایل کو پیچھے چھوڑ چکی ہے جو بھی کھلاڑی پی ایس ایل میں پرفارم کرتا ہے وہ اپنی ٹیم میں جگہ پکی کر لیتا ہے کیونکہ پاکستانی سپر لیگ میں بولنگ کی کوالٹی بہت ہائی ہے اور انڈین بورڈ بھی دونوں آنکھیں کھول کر پی ایس ایل کو دیکھتا ہے اور اچھا پرفارم کرنے والے کھلاڑی کو پیسوں کے بدلے تول دیتا ہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پی ایس ایل کی وجہ سے پیدا ہونے والے دس ٹیلنٹیڈ کرکٹرز کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اگلے کئی سال کرکٹ کی دنیا میں راج کرنے والے ہیں نمبر ٹین سیم ایوب ایک وقت ایسا تھا جب پاکستان کو گیند بازوں کی سرزمین کہا جاتا تھا لیکن وقت نے اس کہاوت کو غلط ثابت کر دیا اور بابر جیسے بلے بازوں کو میدان میں اتار دیا ایسا ہی ایک نام سیم ایوب کا ہے جو پی ایس ایل دوہزار تئیس میں اپنی بیٹنگ کا جلوہ دکھا چکے ہیں ان کی عمر صرف بیس سال ہے اور یہ ہر طرح کی بیٹنگ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں سیم کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی شورٹس میں سپیشل قسم کی پاور ہے جو شہین اور حارس جیسے گیند بازوں کی دلائی کر دیتا ہے ایک سو پچاس کے سرائی گریڈ سے کھیلتی ہیں اور انٹرنیشنل کرکٹ میں دوم مچانے والے ہیں نمبر نائن محمد حارس دوستو آپ نے ورلڈ کپ دوہزار بائیس میں اس لڑکے کی شاندار بیٹنگ تو ضرور دیکھی ہوگی تب یہ میدان میں اترتے ہیں تو اپنی تابر توڑ بیٹنگ سے عمران نظیر کی یاد تازہ کر دیتی ہیں انہوں نے دوہزار بائیس میں انٹرنیشنل کرکٹ میں قدم رکھا اور اب تک پاکستان کے لیے نائن انٹرنیشنل میچ کھیل چکی ہیں یہ پشاور ظلمی کی پیداوار ہیں اور لمبے لمبے چھکے لگا کر کرکٹ کے میدانوں کو انٹرٹینمنٹ کا میدان بنا دیتے ہیں حارس کی عمر صرف اکیس سال ہے اور آنے والے وقتوں میں یہ پاکستان کے بہترین وکٹ کیپر بلے باز بن سکتی ہیں پی ایس ایل نے جہاں پاکستان کو گریڈ بلے باز دیئے وہیں ہر سال ایک تیز بولر پیدا کر کے دنیا کو حیران کر دیتی ہے اس سال کے ہیرو احسان اللہ خان ہیں جسے ماتا ایکسپریس کے نام سے جانا جاتا ہے ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بولنگ کرتی ہیں اور دوہزار تیس کے پی ایس ایل میں سب سے زیادہ وکٹے لینے والے بولر ہیں ان کی خاص بات ایکوریسی ہے کہ لینو لیندھ پر بولنگ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور بڑے سے بڑے بلے بازوں کا شکار کر لیتی ہیں احسان کی عمر صرف بیس سال ہے اور یہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آنے کے لیے بلکل تیار ہے حالانکہ پاکستان کے پاس کئی شاندار بولر ہیں مگر اس کے باوجود یہ دوہزار تیس کے ورلڈ کم میں بلے بازوں کے لیے خطرے کی گینٹی بچا سکتے ہیں دوستو پاکستان کے پاس خطرناک بولرز کی ایک لمبی لائن ہے جو گولی کی رفتار سے گینٹ کو سوینگ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں مگر ڈیتھ ہورز میں آج کے لونڈے اکثر پٹائی کروا لیتی ہیں پھر چاہے شاہین افریدی ہو یا پھر ہاری سروف جو ورلڈ کپ دوہزار بائیس میں ویرات کولی کے ہاتھوں پٹائی کروا چکی ہیں اور جیتے ہوئے میچوں کو ہرا دیتی ہیں ایسے میں باکستان کو ایک ایسے بولر کی ضرورت تھی جو آخری اورز کرنے کا ماہر ہو اس لیے زمان خان بھی پی ایس ایل کی ایک ایسی ہی پیداوار ہیں جو ایک ہی اور میں چھئے یورکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایک سو پنتالیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بولنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنی شاندار ایکشن سے بڑے بڑے بلے بازوں کو سکور کرنے سے روک دیتا ہے زمان کے پاس ہر طرح کی ورائٹی ہے جو انہیں ٹی ٹوینٹی کا سپیشلسٹ بنا دیتی ہے یہ لاہور کلندر کو دو بار چیمپین بنا چکا ہے اور آنے والے وقتوں کا سپر سٹار بن سکتا ہے نمبر سکس شداب خان شداب خان پاکستان کے پروفیشنل کرکٹر ہیں جو دنیا کی ہر لیگ میں اپنی مہارتوں کا جلوہ دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ انیس سو اٹھانوے کو پیدا ہوئے اور دنیا کی نظروں میں تب آئے جب انہوں نے اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے کرکٹ کا آغاز کیا شداب اپنی بولنگ اور بیٹنگ دونوں ہی شعبوں میں کمال کر دیتے ہیں یہ لیگ سپن بولنگ کرتے ہیں اور کبھی کبار تو اپنے دوسرے سے بڑے بڑے بلے بازوں کا شکار بھی کر دیتے ہیں یہی نہیں جب پاکستانی بلے باز ناکام ہوتے ہیں تو شداب خان بیٹنگ کے لیے آ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہیں اسلام آباد یونائٹڈ کا کپتان چنا گیا ہے اور آنے والے وقتوں میں بابر کی کپتانی چھین سکتا ہے شداب پی ایس ایل کی پیداوار ہیں اور پاکستان کے لیے ڈیڑھ سو سے زائد میچ کھیل چکی ہیں نمبر فائف ٹیم ڈیویڈ دوستو پی ایس ایل اب تک بہت سے کرکٹرز کو زمین سے اٹھا کر اسمانوں تک پہنچا چکی ہے ایسا ہی ایک نام ٹیم ڈیویڈ کا ہے جو انیس سو چھانوے کو سنگاپور میں پیدا ہوئے اور کرکٹ کا شوق انہیں باکستان کی طرف کھینچ لیا یہ دنیا کی نظروں میں تب آئے جب انہوں نے پی ایس ایل میں پاور ہٹنگ کرنے کا آغاز کیا اور بڑے بڑے گیندبازوں کی مہارتوں کو مٹی میں ملا دیا اس کے بعد انہیں اسٹیلیا کی طرف سے کھیلنے کا موقع ملا اور انڈین کرکٹ بورڈ نے انہیں کروڑوں روپے دے کر آئی پی ایل میں خرید لیا یہ پی ایس ایل کی ایک ایسی پیداوار ہے جو ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں لگ بگ دو سو کا سٹرائک ریٹ رکھتا ہے اور آنے والے وقتوں میں ہر طرح کی کرکٹ میں دوم مچا سکتا ہے روپ کو اس دور کا ایکسپریس بولر کہا جاتا ہے جو لگ بگ 153 کلومیٹر فی گینٹہ کی رفتار سے بولنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ہر سال لاہور کی طرف سے پی ایس ایل کھیلتی ہیں اور اپنی تیز رفتار بولنگ سے نامگرامی بلے بازو کا شکار کر لیتی ہیں روپ نتیس سال کے ہو چکی ہیں اور پاکستانی ٹیم میں پرماننٹ کھیلتی ہیں کرکٹ میں آنے سے پہلے یہ شاپ پر کام کیا کرتے تھے ان کا کہنا ہے کہ اگر پی ایس ایل نہ ہوتی تو شاید یہ پاکستان کے لیے کبھی بھی بولنگ نہ کرتے پی ایس ایل بلا شبہ بہت سے بلے بازو کا کیریر بنا چکی ہے اور ایسا ہی ایک نام انگلنڈ کے ہیری بروک کا ہے یہ 2022 میں لاہور کلندرز کے لیے کھیل چکی ہیں پاکستانی سپر لیگ میں بولنگ کا میار اتنا آلہ ہے کہ جب کوئی بلے باز چلتا ہے تو اس کا چرچہ پوری دنیا میں سریعام ہو جاتا ہے ہری بروک نے بھی پی ایس ایل میں بہت اچھا پرفارم کیا جس کے چلتے ہوئے انہیں ٹی ٹی وینٹی ورلڈ کپ 2022 میں سیلیکٹ کر لیا گیا یہی نہیں ان کی شاندار بیٹنگ کو دیکھتے ہوئے آئی پی ایل 2023 میں بروک پر نوٹوں کی بارش کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور یوں تیرہ کروڑ دے کر ہیدرابان نے خرید لیا یہ تینوں ہی فارمٹ میں شاندار پرفارم کرتے ہیں ان کا بیٹنگ سٹائل دی گریٹ پیٹرسن جیسا ہے بروک پی ایس ایل کی ایک ایسی پیداوار ہے جو کئی سال انگلینڈ کے لیے کرکٹ کھیل سکتی ہیں اور بڑے بڑے گیندبازوں کی دولائی کر سکتی ہیں شہین افریدی ایک ایسا کھلاڑی ہے جس کے بنا باکستان کی پلینگ 11 مکمل نہیں ہوتی یہ قدرت کا ایک ایسا ٹیلنٹ ہے جو گیند کو سونگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ان کی ہائٹ 6 وٹو اور 6 انچیز کی ہے جو گیند کو تیزی سے بونس کرنے میں مدد کرتی ہے شہین افریدی لاہور کی پیداوار ہے جو اپنی کپتانی میں دو بار ٹائٹل جتوا چکی ہیں ان کے عمر صرف 22 سال ہے اور یہ چھوٹے سے کیریئر میں دنیا کے بڑے سے بڑے بلے بازوں کو تکنی کا ناچ نچا چکی ہیں یہ 25 ونڈے 32 اوڈی آئی اور 45 ٹی ٹوینٹی میچوں میں دو سو سے زیادہ وکٹیں حاصل کر چکی ہیں اسی لئے تو انہیں دی ایگل کے نام سے جانا جاتا ہے نمبر ون نسیم شاہ پی ایسل میں نسیم شاہ سے بڑیا کوئی پیداوار نہیں یہ ایک ایسا بولر ہے جو 145 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے گھنٹ کو دونوں طرف سونگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور چھوٹی سی عمر میں بڑے سے بڑے بلے بازوں کا شکار کر لیتا ہے نسیم سپیشل ہے کیونکہ یہ اس موقع پر ٹیم میں آیا جب پاکستان کو اس کی بہت ضرورت تھی ان کے خطرناک ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ روحی تراحل اور سکائی کو ٹکنی کا ناچ نچا چکا ہے نسیم صرف 20 سال کا ہے اور باکستان کے لیے دینوں فارمٹ کھیلتا ہے کرکٹ پنددوں کا ایسا ماننا ہے کہ یہ آنے والے وقتوں کا وقار یونس بنے گا اور بڑے بڑے بلے بازوں کی بولتی بند کرے گا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہمیں کمینٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ پی ایسل کی سب سے بڑیا پیداوار کونسی ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے آئی ہاپ کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے تینکس فور واشنگ گوڈ بائی